السلام علیکم ویلکم دو کبوتربازی ویل ملک آپ مجھے حکمت کے چینلز کے حوالے سے جانتے ہیں میرا نامر شہد عباس ہے لیکن آج میں آپ کو کبوتربازی کے لیے یعنی کہ کبوتروں کو اڑانے کے لیے ایک بلکل چھوٹا سا لیکن بہت اثر اثردار اور بہترین نسخہ ہوتا ہوں گا آپ کو پتا ہے کہ کبوتربازی کے چاہے وہ اڑانے کے حوالے سے ہوں چاہے کبوتروں کو طاقت دینے کے حوالے سے چاہے بیماریوں کے حوالے سے جتنے بھی نسخے ہوتے ہیں وہ دیسی بوٹیوں سے بنتے ہیں تو مجھے کبوتربازی کا بیسکلی شوق نہیں ہے نائی نالج ہے لیکن جتنے بھی نسخے ہم بناتے ہیں تو اس میں جو کبوتروں کو اڑانے کے لیے تو اس میں ساری جو حکمت ہے وہ انوار ہوتی ہے اس لیے مجھے ان نسخوں کا کبوتروں کو اڑانے کا کبوتروں کی سمحار کرنے کا گرم پانی، تھنڈے پانی اس کے علاوہ جو بیماریاں ہیں کبوتروں کو بیماریوں سے بچاؤ کے لیے جو نسخیں ہیں ہم لوگ ٹرائے کرتے رہتے ہیں بناتے رہتے ہیں کیونکہ ایسے لوگ بھی مارے پاس آتے ہیں جو کبوتربازی کے شوقین ہوتے ہیں کبوتر پرور ہوتے ہیں بازیوں کے لیے نسخیں بلیارہ پوچھتے ہیں میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل میں کبوتربازی کی جتنے بھی نسخیں ہیں چاہے وہ اڑانے سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ بماریوں سے ریلیٹڈ ہیں چاہے وہ کوئی سنبھال کے لیے ہیں گرم پانی ہیں تھنڈے پانی ہیں تو وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا چینل جو ہے آپ جو پہلی ویڈیوز اس چینل میں دیکھ چکے ہیں یہ میرے بڑے بھائی ہیں سفدر ملیکن کا نام ہے سفدر عباس تو آپ مجھے میرے حکمت کے چینلز کے والے سے جانتے ہیں تو جو ویڈیوز ہیں جس میں کوئی نسخہ شیئر کرتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ چاہے وہ ران سے ریلیٹڈ ہے چاہے وہ سنبھال سے ریلیٹڈ ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ مجھے یہ حکمت کا کوئی تھوڑا بہت نالج ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو ذرا اچھے طریقے سے چیز کے بارے میں سمجھا سکوں گا اور اس کا جو افادیت ہے جو وہ کام کر رہی ہے کبوتر پہ وہ میں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکوں گا جتنا بھی کبوتروں کا جو کبوتروں کی کوئی پہچان ہے یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے وہ سفدہ صاحب آپ کو بتائیں گے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو حکمت کے حوالے سے جو نسخے ہیں وہ انشاءاللہ جیسے جیسے مجھے اچھے کوئی ملیں گے کوئی میرے پاس پڑے ہوئے ہیں جو ہم لوگ خود بھی کوئی ٹرائے کرتے ہیں تو وہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا جو کے آزمودہ ہیں آج کا جو نسخہ ہے وہ اڑان کے لیے بھی ہے کبوتر کی اڑان بڑھانے کے لیے اور اس کے علاوہ کبوتر کو سٹرونگ کرنے کے لیے اگر وہ اڑ رہا ہے تو اس کے اس کو دماغی طور پہ اور جسمانی طور پہ سٹرونگ کرنے کے لیے دو چیزوں کا یوز کریں گے اور تیسری جو ہے وہ انگلیش میڈیسن ڈالیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جتنے بھی آج کل کبوتر بازی چل رہی ہے زیادہ تر تو اس میں انگلیش میڈیسن کا بہت زیادہ جرمنی سے سپیشلی امپورٹ کرتے ہیں اور یوز کرتے ہیں چند جو نسخہ ہے اوپر تھوڑا سا وہ بوٹیوں کا کرتے ہیں آپ کو شو کرتے ہیں لیکن اس میں زیادہ جو ہے وہ انگلیش میڈیسن ڈال کے تو اپنا کام چلاتے ہیں تو انگلیش میڈیسن جو ہے وہ اثر بہت تیزی سے کرتی ہیں اور اچھا آپ کو رزلٹ بھی ملتا ہے لیکن وہ اور آل جو کبوتر کی بڑی ہے اس کو کھوکرا کرتی ہیں اس میں کمزوری پیدا کرتی ہیں لیٹر آن بعد میں تو یہ سیم اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح ہم لوگ انسانی غمرت کو کوئی طاقت والی چیز کھلا کے بیادرہ وغیرہ تو ایک دفع طاقت دے لیتے ہیں لیکن جب وہ ٹائم ختم ہوتا ہے تو اس میں کمزوری جو ہے بعد میں دن پر دیناتی جاتی ہے تو لیکن اگر دیسی چیزیں یوز کریں تو وہ اثر اس کا لائف ٹائم رہتا ہے اور اس کی کوئی سائیڈ فیکٹ بھی آپ کو سامنے نہیں آتا ہے تو سیم اسی طرح کا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں میں آپ کو انگلیش میڈیسن جو یوز کرنی ہے وہ بھی بتاؤں گا وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے اور کس موقع پر کرنی ہے کس نے کرنی ہے وہ میں آپ بتا دوں گا اچھا نسخہ ہے اگر آپ کا کموتر آرڈی پرواز کر رہا ہے اچھا اچھی پرواز کر رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر کسی انگلیش میڈیسن کے بغیر کسی ہیوی نسخے کے بھی بہترین اڑتا ہے تو اس کو اس میں یہ انگلیش میڈیسن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جو بتاؤں گا آپ کو آپ نے سمپل جو دیسی نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یوز کروانا ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو کموتر ہے وہ دماغی طور پہ بھی سٹرونگ رہے گا اور آپ کا کموتر جسمانی طور پہ بھی سٹرونگ رہے گا دونوں چیزیں مل کے کیسے کام کریں گے میں بتاتا ہوں آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹے سائز کا ایک کیپسول لے لینا ہے جو چھوٹا مارکٹ سے آپ کو خالی مل جائے گا بلکل چھوٹے سائز کریے ایک کموتر کی میں آپ کو کیپسول بتا رہا ہوں آپ کے پاس جتنے کموتر ہیں آپ اس حساب سے اپنے بنا لیجئے گا خالص زافران لے لینی ہے آپ نے سپینش مل جائے کشمیری مل جائے ایرانی مل جائے کوئی بھی ملے یا بارہ دنیاں دس دنیاں کر لیں یا آٹھ کر لیں اسے بارہ سے زیادہ نہ بڑھائیں کیونکہ پھر اس کی گرمی اور جو طاقت بڑھ جاتی ہے اب آپ نگاہ کرنا ہے کہ سچے موتی جس کو مروارید بولتے ہیں سچے موتی آپ کو پنساری کی شاپ سے مل جاتے ہیں کوئی جو آپ کا پہچان والا اعتماد والا پنساری کو اس سے لے اس میں بھی دو نمبر جو سچے موتی ہیں وہ مارکٹ میں آتے ہیں دوسرا جو سچے موتی آپ لیں گے بڑے سائز کے سچے موتی آپ نے نہیں لینے ہیں سچے موتی جب بھی آپ خریدیں بلکل باریک جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں لیکن دیکھنے میں خوبصورت بڑے لگتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں بڑے لگتے ہیں جن کو نالج نہیں ہوتا ہے اس چیز کا چھوٹے سچے موتی لیں گے تو وہ خون کے اندر جلدی جذب ہوتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں جو بڑا موتی ہے سچے موتی وہ چاہے انسانی جسم ہے چاہے جانور کا جسم ہے اس کے اندر جلدی خون کے اندر حل نہیں ہوتا ہے تو یہ بات دہا میں رکھیں چھوٹا سچے موتی لیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سچے موتی آپ نے ایک دو لے کے اس کو باریک کر لینا ہے بلکل یا اگر آپ چاہیں تو ایک دولہ سچے موتی لے لیں دس گرام یعنی کہ ان کو باریک پاورڈر کر کے پاورڈر آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ اس طرح کشتہ مارا ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سفید کرر کا کھرل ہوتا ہے ہمارے پاس ہم جو میڈیسن کا نسخے وغیرہ بناتے ہیں تو وہ کھرل آپ نے لے کے اس میں پہلے موتیوں کو ہلکا ہلکا اوپر سے مار کے توڑ لینا ہے ایک دم سے زور سے ماریں گے تو اڑ جاتے ہیں جب ٹوٹ جائیں تو پھر اس کی رگڑائی کرنی ہے اس طرح رگڑنا ہے اوپر سے ایسے مار کے نہیں کرنا ہے ایسے رگڑائی کریں گے تو اس کو پندرہ بیس منٹ لگا کے اچھی طرح رگڑ لیں تو بلکل جیسے ٹیلکم پاؤنڈر کا باریکی ہوتی ہے اس میں رڑک نہیں آتی ہے اس طرح کا آپ نے پاؤنڈر کر کے ایک ڈی بی میں ڈال کے سمال کے رکھ لیں آپ کو بعد میں بھی فائدہ دے گا اس میں سے آپ نے جو مروہ رید ہے یعنی کہ سچے موتی ہیں اس میں سے ایک باجرے کا دانہ جتنا باجرے کا دانہ ہے اور جا آپ دیکھتے ہیں جو کبوتروں کو ہم باجرہ ڈالتے ہیں ایک باجرے کے دانے کے برابر آپ نے مروہ رید جو ہے یعنی کہ سچے موتی کا پاؤنڈر اٹھا کے وہ آپ نے چاہے سوئی کے جو سوئی کی بیک سائیڈ ہوتی ہے کپڑی سینے والی سوئی اس کے اوپر حساب سے رکھ کے آپ نے کیپسول میں بھر دینا ہے اور کیپسول بند کر دینا ہے یہ جیسی نسخبتارہ ہوں اور کو یہاں تک آپ کا جو لسخہ ہے وہ کبوتر کی طاقت کے لیے ہے کبوتر کی دماغی قوت زیادہ کرنے کے لیے ہے مروہ رید جو ہے وہ سپیشلی کام کرتا ہے دماغ کے اوپر تو ایک تو اس کا مزاج تھنڈا ہے سرد ہے تو یہ جیسے زافران کا مزاج جو ہے وہ گرم پشک ہے تو زافران طاقت دیتی ہے اور محرک کرتی ہے محرک ایسے کرتی ہے کہ بوڈی کو طاقت بخشتی ہے وہ اڑنے میں کبوتر جو ہے وہ پاور محسوس کرتا ہے اور زیادہ دیر تک اڑتا ہے یا اچھے طریقے سے اڑتا ہے تھکے گا نہیں اپنے واپس آگے اپنی چھتے گا لیکن جو مروہ رید ہے یہ مزاج میں تھنڈا ہے اور دماغ کو تاکر دیتا ہے زافران جسم کو اور مروہ رید دماغ کو تاکر دیتا ہے تو دولوں مل کے بہترین کومبینیشن بناتے ہیں تو اس طرح آپ کا کبوتر جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میرا کبوتر پرواز میں اچھا ہے ہر کام ٹھیک کرتا ہے لیکن تھکاوٹ محسوس کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا مسئلہ بنے تو دے دے ویسے بھی اگر نہ بھی بنے دیں گے تو آپ کو اس میں نقصان نہیں ہے یہ ایک بہترین دیسی ہربل چیز ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ بازی کا دن ہے تو تھوڑا سا ٹائم بڑھ جائے کبوتر کا جو پرواز کا ٹائم ہے وہ بڑھ جائے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اسی کیپسول کے اندر جو میں نے آپ کو بتایا ہے زافران اور مروالید اس کے اندر آپ نے موٹی وال ایک گولی ہے آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے اور کبوتر باز جتنے بھی کبوتر پروڑ لوگ ہیں ان کو یہ دیفینیٹی پتا ہوتا ہے موٹی وال کا یہ آپ نے لے کے اس کا جو کلر اس کے اوپر کلر چڑھا ہوتا ہے پنک کلر کا تو اس کو اتار لینا ہے آپ نے پانی کے ذریعے اس کے اندر سے جو وائٹ نکلائے گی گولی اس کو باریک پیس کے آپ نے وہ بھی آپ ڈی بی پر ڈا رکھ رہے ہیں بال میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس پاودر کا موٹی وال کے پاودر کا دو باجرے کے برابر جنہی کے باجرے کے دو دانوں کے برابر آپ نے وہ لے کے اس کیپسول میں مروالی کی دو رضا افران والے کیپسول میں بھر دینا ہے اور بند کر کے یہ اپنے کمتر کو دے دینا ہے گرم پانی کے ساتھ باقی گرم پانی فنڈے پانی جتنے بھی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو بنا کے دکھاؤں گا نیکسٹ ویڈیوز میں جلدی ہی بناوں گا کیونکہ ابھی سیزن ہے بازیوں کا تو لوگوں کو ضرورت ہے بہت زیادہ بھائی مجھے پوچھ رہے تھے بہت جنہ آپ حکمت کا آپ کا چینل ہے تو آپ کو پتا ہے اور مجھے لوگ میرے بھائی ہیں صرف درباس اور دوسرے ندیم شہزاد ہیں ان کے حوالے سے بھی جانتے ہیں تو اس لئے مجھے لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں مجھے کوئی طرح شوق نہیں ہے مجھے مرگیوں کا شوق ہے میں نے رکھی بھی ہوئی ہے میں بھی آپ کو کبھی کو بھی دکھاؤں گا تو کبوتر بازی کے جتنے بھی نسکے ہیں جنہیں آج رات کو دس بجے گرم پانی کے ساتھ آپ نے کبوتر کو رات دس بجے دے دینی ہے تو کیپسول دے دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جو کبوتر ہے اس کی پرواز میں آپ واضح طور پر پرواز اور پاور میں واضح طور پر فرق دیکھیں گے باقی پانی انشاءاللہ گرم تھنڈے سارے آگے میں پہلے جو اس کے ساتھ یوز کرنے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کیجن میں امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اس طرح کی اول ویڈیوز اگر آپ دیکھنا چاہے تو مجھے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ آپ کو اس چینل میں بہت سے چیزیں ایسی میں بتاؤں گا کیونکہ میں خود کبوتر باز نہیں ہوں تو میں کوئی چیز اس طرح کی چھپانا نہیں چاہتا نہیں چھپاتا ہوں تو دوسخوا مجھے جو بھی چیز اچھا ملے گا یا ہم لوگ خود جو بناتے ہیں تو میں لوگ ساتھ شیئر کروں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ